بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا توعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا توعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا توعصر وتمن بالخیر وسل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتکا یا رحم الرحیم شروع کریں آج ہم آیت نمبر ایک سو نوازی سے شروع کریں سو نوازی سے شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الاحلہ قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقا وقتوا البيوت من أبوابها واتقوا اللہ لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل اللہ وقتلوهم حیث فقفتموهم واخرزوهم من حیث واخرزوهم من حیث اخرزوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرین فان انتهو فان الله غفور رحیم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدین لله فان انتهو فلا عدوان الا على الظالمین الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلك واحسنوا ان الله يحب المحسنين واتموا الحج والعمرة لله فان احصلتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فسيام ثلاثة ايام وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتفوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب فالحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وَإِن كُنْتُمْ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ وَبْلِينَ صدق الله عزیزانِ قرآنمی ہم سورة البقرة آیت نمبر 189 سے متعلق کر رہے ہیں آیت نمبر 189 کی شرح ہم نے بیان کر دی تھی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ ان سے فرما دیں کہ یہ لوگوں کے لئے اوقاتِ کار کا پروگرام ہے جنتری ہے آسوان پہ لٹکی ہوئی جنتری اور فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پشت کی طرف سے آؤ بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کا اور اپنے گھروں میں جب آؤ حج اور عمرہ کر کے تو اپنے سیدھے سیدھے دروازوں سے رہو وَتَّقُ اللَّهِ اللہ کا تقوی اختیار کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ امید ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے عزیزانِ گرامی یہاں پہ اور کئی اور جگہوں پہ اللہ تعالی یہ حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو کامیاب ہو جاؤ ایک جگہ فرمایا کہ تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں پڑھائے گا اتقو اللہ یعلمکم اللہ تم اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارا استاد بن جائے وہ تمہیں تعلم دینے لگ جائے آدمی کہیں پھنس گیا بہت بڑے چکر میں پھنس گیا ایسا چکر کے جیسے وہ آدمی بند گلی میں پھنس جاتا ہے نکلنے کا راستہ نہیں ہے تمہیں اب نکلنا چاہتے ہو مخرج جاتے ہو میں یتق اللہ اللہ کا جو تقوی اختیار کر لے اللہ اس کے لئے نکلنے کا راستہ بنا دیتے وَفْمَئِ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو ایسے ایسے راستے سے رزق دیتے ہیں جو اس کی اپنے گمان اور تصور میں بھی نہیں ہوتا انسان تو رزق کے لئے بہت سارے پروگرام بناتا ہوں میں اس دکان سے اس پسل سے اس کھیتی سے اس ملازمت سے اس نوکری سے فلان جگہ سے اتنا فلان جگہ سے اتنا فلان جگہ سے اتنا تمہارے یہ سارے پڑے رہ جائیں گے ہم تمہیں ایسے راستے سے دیں گے جو تمہارے تصور میں بھی نہیں آسکتا تمہارے گمان اور خیال سے بھی بلکل باہر کی چیز ہوگی وہاں سے ہم تمہیں رزق دیں گے لیکن یہ کہ اللہ کے تقوی اختیار کرو وہ یہاں فرمائے کہ تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ زندگی میں اس دنیا میں آخرت میں دونوں جہانوں کی کامیابی کی جو اصل بنیاد قرار دی ہے وہ تقوی ہے اچھا عزیزانِ گرامی مختلف جگہوں پہ لفظ تقوی استعمال ہوتا ہے تو اس کا ایک فریم آف ریفرنس ہوتا ہے اس کا ایک خاص حوالہ ہوتا ہے یہاں جو لفظ تقوی استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کا ایک خاص حوالہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ درس میں میں نے اس حوالے پہ بہت زور دیا تھا اتنا زور دیا کہ بعض لوگ ناراض ہو گئے ہیں وہ یہ کہ ظاہرداری سے بچو حضرت صاحب بننے کی کوشش نہ کرو جبہ و دستار کی یہ سارا جو ہے مائیتھولوجی ہے یہ سبہ رہا ہو نارمل انسان کی زندگی گزا ہو کہاں رہے ہیں اور وہ ایک خاص طریقے سے چھپتے چھپا دے دروازوں سے نہیں بلکہ وہ پیشے کی دیواریں پھلانگتے ہوئے تکلف تسنوں سے پچھو ایک حوالہ تو یہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے روزہ داری کا اپنے نوافل کا اپنے ذکر کا ہاتھ میں تصویح پکڑنے کا جو ایک مظاہرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کوئی کام نہیں لیتا بس وہ اتنا کوشی کرتے ہیں اللہ کیا ان کی کوئی قبولیت کوئی منصوری نہیں ہوتے اس لیے ایک نارمل انسان کی طرح نظر آنا ہو اور یہاں ایک بات میں اور بھی انس کر دوں آپ دودھ کو جب اُبالتے ہیں تو جب وہ کچھا ہوتا ہے تو بڑا شور مچاتا ہے بہت اُبلتا ہے بہت باہر کو گرتا ہے جب تک وہ کچھا ہوتا ہے اور جب وہ کڑھ چکا ہوتا ہے تو دیکھنے میں وہ ٹھنڈا نظر آتا ہے یا پک چکا ہوتا ہے تو پھر اس کے سارے اُبال ختم ہو چکے ہو گھی کو آپ کبھی گرم کریں جب اس کے اندر ملاوٹ دہی کی ملاوٹ جب تک ہوتی ہے بہت شور مچاتا ہے باہر نکلتا ہے گرتا ہے اور جب اس کا وہ دہی والا حصہ جو ہے لسی اس کی جو ہے جل جاتی ہے اور گھی پک جاتا ہے پھر اس کی سارے شور شرابیں سارے اُبال ختم ہو جاتا ہے پھر وہ دیکھنے میں ٹھنڈا نظر آتا ہے لیکن اتنی گرم ہوتا ہے کہ اگر اس میں انگلی ڈالیں تو انگلی اندر ہی رہ جائے گی یہ کیا ٹرمپلیٹن بہت آئی ہوتا ہے وہ دیکھنے میں ٹھنڈا نظر آتا ہے ٹھنڈا ہوتا نہیں یہی حال انبیاء کا ہے یہی حال انبیاء سے قریب ترین لوگوں کا ہوتا ہے ان کی زندگی حالانکہ انبیاء صاحبِ موجزہ ہوتے ہیں لیکن جب ان سے موجزہ مانگتے ہیں لوگ تو انکار کر دیتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ تمہیں موجزہ دکھاتے پھریں وہ تو اللہ کا کام ہے جب تا آئے گا دکھا دے گا ہمچہ لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ یار یہ بات کے اولیاء اللہ میں تو بڑی کرامات سنائی دیتی ہیں فلائیوں اور فلائیوں اور فلائیوں اور صحابہ میں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا تو ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام ان سے پیچھے تھے دنیا کے سارے اولیاء اللہ اگر ملا دیے جائیں ان کی رہانیت ان کا تقوی ان کا ایمان تو ایک صحابی کے برابر نہیں بنتے وہ لیکن صحابہ کرام کی زندگی بہت نارمل تھی ان میں یہ چٹاخ پٹاخ نظر نہیں آتا جو بعد میں ہمیں لوگوں کی زندگیوں میں لکھا ہوا نظر آتا ہے سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے جس آدمی کو تقوی کا سوانگ رچاتے ہوئے دیکھتے تھے کہ یوں جھگ جھگا گی جھا رہا کھوڑے مارتے تھے سیدھے ہو کے چلو کسی قسم کے مظاہرے نہ کرو کہ تم بے اللہ کا بہت خشریت بہت ڈر اور خوف تاری ہے تاری ہے تو اس کو اندر رکھو مظاہرہ نہ کرو اس کا اس لئے حکم ہوا کہ نفل عبادات ساری کی ساری چھپا کے کرو فرض عبادات کھول کے کرو سب کے سامنے کرو ایک حوالہ تو یہ ہے تقوی کا دوسرا حوالہ جو یہاں پہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ اس سے پہلی آیت میں ہے کہ دیکھو دوسروں کا مال کھانے کے لیے حاکموں کو رشوت نہ دیا کرو بدعنوانی رشوت ستانی ملاوٹ غلط دھندہ سمگلین چور بازاری بات یہ ہے کہ اگر دین کی سمجھ آ جائے تو دین کا سب سے زیادہ زور معاملات پہ ہے عبادات پہ نہیں ہے میری بات کو دھیان سے سنیں دیکھیں اللہ تعالی نے فرما دیا کہ نماز قائم کرو کیسے قائم کرو اس کی کیسے تیاری کرو کیسے تحارت کرو کیسے وضو کرو نماز کن کن اوقات میں پڑھو کتنی رکعتیں پڑھو ہر رکعت میں کیا پڑھو کوئی ذکر نہیں ہے قرآن میں یہ اللہ کے رسول سلسم کہے دیکھ ان کو سمجھا دو روزہ رکھو رمضان میں اس کی تفصیلات اللہ کے رسول سے سکھ رو زکاة حج بہت بنیادی باتیں بتا دیں تفصیل نہیں بتائی اور عزیزوں جہاں تفصیل کا معاملہ آیا ہے تو صرف معاملات میں آیا ہے آپس میں تم قرض دو تو یوں لکھو دو شاہد ہوں فلان ہو معاملات میں آکے اللہ تعالی نے خود تفصیل بیان کی ہے یہاں وہ خود استاد بن گئے ہیں وراثت میں کیا دینا ہے کیا لینا ہے ساری تفصیلات اٹھا کے خود قرآن میں بیان کر دی ہیں کیا یہ اللہ کے رسول نہیں بیان کر سکتے تھے کون وارث ہوگا کون نہیں ہوگا کوئی وارث ہوگا تو کتنا ہوگا وسیعت ہوگی ایک تہائی ہوگی اس کے علاوہ باقی لاغو نہیں ہوگی ساری تفصیلات جو معاملے سے متعلق ہیں تجارت سے متعلق لین، دین، قرض یہ سب اللہ تعالی نے یہاں خود بیٹھ کے پڑھانے لگ گئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملات کی اہمیت جو ہے وہ فرض عبادات سے بھی زیادہ ہے یعنی بجائے اس کے کہ آپ لمبی چوڑی نفل عبادات کریں زیادہ ضرور جو ہے شریعت کا کہ آپ جو لخمہ موں میں ڈال رہیں پہلے جو اس کو دھیان سے دیکھ لیں حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا رسول اللہ میری لئے دعا فرما دیں اللہ تعالی مجھے مستجاب الدعوات بنا دیں کہ جو دعا مانگوں میری قبول ہو جائے آپ نے فرمایا اپنا رزق پاک کر لو جو مانگوں کے ملے گا آپ نے فرمایا الفاظ دے کہ اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ ایک شخص ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے تو چالیس دن تک اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا ایک لقمہ حرام کھانے سے اب آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ زور کس چیز پہ آ رہا ہے زور معاملے پہ آ رہا ہے وہ جو علامہ کہتے ہیں کہ صدق مقال اکل حلال مجھ سے دین کا بھیل پوچھتے ہو دو چیزیں ہیں صدق مقال مو سے بات نکلے سچی نکلے اکل حلال اور جو کھاؤ تو حلال کھاؤ خلوتو جلوت تماشا جمال پھر اکیلے میں ہو یا انجمن میں ہو پھر اس کے جمال کا تماشا دیکھو کیا بنتا ہے دو چیزیں صدق اور امانت یہ دین کا بھیل ہیں اور دوستو غور کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لقب عطا ہوئے صادق اور امین یہ دو دین کی بنیادیں ہیں اس طرف ہمیں آنا پڑے گا اور بہت افسوس کی بات ہے کہ ہماری جو پریارٹیز ہیں اس میں یہ چیز ابھی تک نہیں آ رہی ہے حضرت مولانا شفیطانی رحمت اللہ علیہ کہ ہاں ایک صاحب گئے اور گاڑی کا ٹکٹ لے کے نہ گئے کھڑکی بند ہوگی گاڑی کی وہ ٹکٹ گھر کی ٹکٹ نہیں لیا تو فرمایا کہ اب تم جب جاؤ تو دو ٹکٹ لینا ایک ٹکٹ پر سفر کرنا دوسرا ٹکٹ پھار دینا جب تک اس کا احتمام نہ ہو ایک ایک پائی کا اس وقت تک عبادات مقبول نہیں ہوتی ہے دوسرا اور یہی جاہے میں آپ سے ارز کروں بہت دل دکھتا ہے یہ بات کہتے ہوئے ہم جب عرفات میں دعائیں مانگتے ہیں مینہ میں دعائیں مانگتے ہیں بیت اللہ کے حضور بیت اللہ کے گرد ملتظم بے کھڑے ہو کے اللہ کے حضور بل بلا کے روتے ہیں اور کفر کی اور ہندوستان کی اور امریکہ کی ہم تباہی کی دعائیں مانگتے ہیں تو اس وقت یوں محسوس ہوتا ہے کہ گھر واپس پانے پہنچنے سے پہلے پہلے ہندوستان کے ٹکڑے ہو چکے ہوں گے امریکہ جو ہے نا اس کی ترپن سٹیٹیں الگ الگ یوں ہو گئی ہوں گی جیسے تصویح کے دانے بکھر جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا اس کی اور بھی وجوہ ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جسے رزق کے ساتھ جا کے حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں اسی کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے اور دیکھیں اس کی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں بڑی کروڑ سی مثال ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ بلکل ایسے ہی ہے دیکھیں قرآن مجید میں ارشاد ہے یا ایوہ الرسل اے اللہ کے رسولوں قلو من الطیبات نیک آمال کیا کرو نیک چیزیں ساب ستری پاکیزہ رزق والی چیزیں کھایا کرو وعملو صالحا اور نیک آمال کیا کرو اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم پاکیزہ رزق کھاؤ گے تو پاکیزہ آمال صادر ہوں گے پاکیزہ نتائج مرتب ہوں گے دعائیں قبول ہوں گی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ ایک شخص کے جس میں بلٹ گروپ ہے خون کا گروپ ہے بی پوزیٹیو اب آپ اس کے اندر کبھی وہ بیمار پڑے اس کو خون کی ضرورت پڑے تو بی نیکٹیو خون ذرا داخل کرنے کی کوشش کریں تو داکھ سب ہنس رہے ہیں کہ کیا حشر ہوگا اس کا پہلے ہی پترے پہ اس کی کھلبلی مد جائے گی اور جبردستی جسم قبول نہیں کرے گا اور آپ اگر جبردستی داخل کیے جائیں گے تو انسان مر جائے گا اس یہ کہ وہ سارے کا سارا جسم جو ہے وہ بی پوزیٹیو پہ مبنی ہے آپ اس میں بی نیکٹیو داخل کر رہے ہیں تو قبول نہیں کرے گا ایسے ہی ہے جس جسم کی تربیت حلال رزق سے ہوئی ہو پوزیٹیو رزق سے ہوئی ہو وہ نیکٹیو آمال کو قبول نہیں کرے گا اس کو تکلیف ہوگی اور جس جسم کی تربیت اس کی ہڈبی، گوشت، پوست، اس کے ریشیں، اس کے اندر خون وہ سارا نیکٹیو چیز سے بنا ہوا ہے، حرام سے بنا ہوا ہے اب اس کو نیک کام کی آپ تلقین کریں گے تو وہ مسکرائے گا جیسے آپ بہت بڑے بے وقوف آدمی ہیں وہ آپ کی نیکی کی تلقین پہ آپ اس کو ایمان کی طرف، تقوی کی طرف، رزق حلال کی طرف آپ اس کو تلقی ہی کریں تو وہ آپ کو بے وقوف سمجھے گا مجھے ملک کے ایک وزیر آزم نے بھولایا اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ دارس صاحب یہ بتائیں اس ملک کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ اس قوم کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ نشست ہماری بہت لمبی ہو گئی، چھ سات گھنٹوں کی ہو گئی تو میں نے موقع پاکے ان کو مات لمبی ہے، میں درس قرآن میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا تو میں نے کہا حضرت ایک ہماری ضرورت ہے اس ملک کی سب سے بڑی ضرورت اور افسوس یہ ہے کہ وہ میں نہیں پوری کر سکتا وہ آپ ہی پوری کر سکتے ہیں ہمیں ایک عمر بن عبدالعزیز چاہیے اور بس اگر وہ آ گیا کہیں سے تو ہماری معیشت، ہماری سیاست، ہماری بین القوانی تعلقات، ہمارے کشمیر کا مسئلہ، ہمارا نہری پانی کا مسئلہ، کالباغ، ڈیم، فلاں 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 سارے مسائل جھاگ کی طرح سے ختم ہو جائیں گے ہمیں ایک عمر بن عبدالعزیز چاہیے اور میں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ نبوت پہ تو بین لگا ہوا نبی تو کوئی اور نہیں آسکتا لیکن ولایت پہ بین نہیں لگا ہوا عمر بن عبدالعزیز بننے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی اور بن سکتا ہے جو چاہے بن سکتا ہے جو حاکمِ وقت، جو وزیرِعظم، اگر اللہ اس کو توفیق لے لیکن ہماری گفتگو شداب اور سہرہ ثابت ہوئی اس لیے کہ جو رزق کھایا جا رہا تھا وہ حلال نہیں تھا کچھ فائدہ نہیں اس لیے رزقِ تقوی کا ایک حوالہ یہاں پہ یہ ہے کہ رزق حلال ہو اور اس سلسلے میں ایک معرکہ آرہ حدیث ہے جو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے حضرت معارض بن جبل رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں بحقی میں ہے لما تزال قدما عبد یوم القیامة حتی يسال عن اربع عن عمره فیما افناه وعن شبابه فیما ابلاه وعن ماله من این اکتسبه وفیما انفقه وعن علمه ماذا عمل فیه حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ اس سے چار چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے نمبر ایک اس کی عمر کے بارے کہاں لٹا کے آئے ہو عن عمره فیما افنا اس کی عمر کے بارے میں زندگی ساری پہلا سوال ہم نے تمہیں ستر سال کی اسی نوے سال کی زندگی بھی لی اس کو ایک آنٹ فور کرو نا کہاں لگا کے آگئے ہو یہ تو ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ ہماری امانت تھا اس کو کس کی چوکھٹ پہ لگا کے آگئے ہو دوسرا سوال ان شباب ہی عمر کا جو حسین ترین مضبوط ترین قوی ترین حصہ تھا جذبات سے بھرپور حصہ شباب فیما ابلہ اس جوانی کو کہاں کن کن آزمائشوں میں گزار کے آئے ہو یہ جوانی یہ قوت یہ جذبات میرے بندے یہ تم میں نے تمہیں دیئے تھے اس لیے دیئے تھے کہ یہ جذبات تم مجھ پہ نچھاور کرو میری بھی ہوئی چیز تھی یہ محبت تم مجھ پہ نچھاور کرو یہ جذبات یہ قوت یہ تمہارا جھپٹنا پلٹنا میرے لیے ہو تم کہاں لگا کے آگئے تیسرا سوال وَعَنْ مَالِهِ مَال کہاں سے کم آیا کیسے کم آیا اور کہاں خرج کیا کیسے کم آیا یہ نہیں کہا کتنا کم آیا یہ انسان کی ذمہ داری نہیں ہے یہ تو اللہ کی ذمہ داری ملے گا تو وہی آدمی کمائے گا تو اتنا جتنا اللہ نے اس کا بجٹ لکھ دیا ہے اس کو نصیب کہتے ہیں اس بجٹ جتنا اس کے نصیب میں ہے اس سے زیادہ وہ نہیں کما سکتا اس سے کم بھی نہیں کما سکتا کمائے گا تو اتنا سارا انجہان یہ ہے کہ جو لکھا ہوا ہے تمہارے حصے کا وہ تم نے کیسے کمایا کتنا حلال کتنا حرام اور کہاں خرج کیا کتنا حلال پر خرج کیا کتنا حرام پر خرج کیا تین سوال ہو گئے اور چوتھا سوال عَنْ عِلْمِهِ اس کے عِلْم کے بارے میں پوچھا جائے مَا اَذَا عَمِلَ فِيهِ اپنے عِلْم کے مطابق کتنا تم نے عمل کیا جس چیز کو درست سمجھتے تھے اس پر کتنا عمل کیا جس کو غلط سمجھتے تھے اس کو چھوڑنے میں کتنی تگو دو کی تم نے کتنی حمد کی تم نے یہ چار سوال ہیں اے اللہ پاک قیارِ نبیِ پاک کے صدقے میں ہمیں قرآنِ کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافرہ اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین